جی بسم محمد الرحیم میرے نام زشان رزا ہے اور شکر گزار ہوں آپ کا اور آج پہلی بار پاکستان کا سب سے بڑا برڈ شو جو ہے وہ ہوا ہے اور اس برڈ شو میں آپ کو سب سے اہم چیز ہم بتائیں گے لوف برڈز کے بارے میں کہ لوف برڈز کیا ہے لوف برڈز جو ہیں وہ کتنے شوق کین افراد جو ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں یہ جو نیلے پیلے سبز رنگ کے سفید رنگ کے یہ نظر آنے والے آپ کو جو لوف برڈز ہیں یہ مختلف اقسام کے ان کی اقسام کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کی قیمتیں کیا ہیں اسے آپ رکھ کر کتنا کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ برڈز جتنے آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ برڈز آپ کے پاس جتنے موجود ہیں تو آپ ایک ماہ کا جو ہے وہ لاکھوں اور روپے جو ہیں وہ کما سکتے ہیں کیسے تو ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ارسلان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوف برڈز کا بزنس کہاں سے آپ ش اور یہ جو برڈ اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے برڈ ہیں لیکن یہ بہت نایاب اور قیمتی ہیں تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ارسلان موجود ہیں ان سے بات کر دیں ارسلان آپ نے ایک برڈ شوک کائنکات کیا اس میں ملک کے مختلف حصوں سے لوگوں کو بھی بلایا اویرنس تھی آگاہی فراہم کی تم کیا کہنا چاہیں گے یہ ہیں جو برڈ کی قیمتیں کتنی ہیں اس کو کس طرح سے بزنس آپ کر سکتے ہیں ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ان کو پتا چل سکے سب سے پہلے تو اگر ان کے ہم ریٹس کی بات کریں تو ڈیفرنٹ ریٹس ہیں ڈیفرنٹ میوٹیشنز کے کوالٹی برڈز کے اور ریٹس ہیں اور جس طرح جس طرح لوگ کوالٹی ہے اس کے ساتھ ریٹ گھٹا جاتا ہے تو اس ٹائم اگر ہم اس کی بات کریں جو اس میں جو برڈز موجود ہیں یہ کم از کم جو ہے پینتیس ہزار سے اپ ٹو سون لاکھ تک ڈیڑھ لاکھ سوا داکھ اس کے آس پاس ان کی قیمت ہے تو یہ رکھ کر ہم ایک منافع بکش کاروبار کر سکتے ہیں تو اس میں آج کل بہت سارے لوگ نیو فینسیلز جو ہے انٹر ہو رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہینڈسوم پروفٹ آپ اس میں سے گین کر سکتے ہیں کیا رکھ آپ نے صرف ان کی کیر کرنی ہے دانہ پانی ڈالنے ہیں اور باقی پھر انشاءاللہ اللہ پاک برکت دینے والا ہے اس وقت کون کون سے وہ برڈز ہیں جو زیادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی ہیں اور زیادہ جو ہیں وہ اس وقت جو ٹرین چل رہا ہے وہ کون سے برڈز کا ہیں اس میں جو ہے لوگ برڈ ہی اس وقت ہر طرف چھایا ہوا ہے البائنو کریمینو اپلائنز ڈیلیوٹز پیل فیلوز کیمتیں کیا کیا ہیں وہ اثرہ بتائیے گا اگر ہم البائنو ریڈیس کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو اڈلٹ پیس کی بات کرتا ہوں تو وہ آپ کو تقریبا ستارہ سے اٹھارہ ہزار پیس ملتا ہے اپلائن گرین اپلائن کی بات کر لیں تو پچیس ہزار بلو اپلائن والٹ اپلائن کی وہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار کے آس پاس تو اسی طرح پیل فیلو کی بات کر لیں تو وہ لاکھ کے آس پاس سلا جاتا ہے ڈیلیوٹ کی بات کر لیں وہ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کا پیس کوالٹی کے حساب سے ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے جب آپ بریڈ کروائیں گے وہ ملٹیپل ہوتے جائیں گے اسی حساب سے آپ اس کا پروفٹ گین کر سکتے ہیں کہاں سے شروع ہوتے ہیں برڈز جو لاکھ برڈز ہیں اور کی قیمتیں کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں تک جاتی ہیں لاکھ برڈز کی جو سب سے کم قیمت ہے جوڑے کی وہ آپ کے پاس پینتیس سو روپے ہے پینتیس سو سے لے کر یہ قیمتیں پندرہ پندرہ لاکھ بیس بیس لاکھ تک جاتی ہیں یہاں پہ یہ جو برڈز ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ بھی مجھے ارسلان بتائیں گے یہ کون کون سے برڈ ہیں یہاں پہ اس میں سر دیکھیں البینو ریڈائز موجود ہے اس میں کریمینو موجود ہے اس میں وائلٹ اوپلائن موجود ہے گرین یووینگ اوپلائن موجود ہے اور اس میں پار بلو یووینگ موجود ہے اس میں آپ کا پار بلو دارک پار بلو وائلٹ پار بلو سپلی ٹینوز موجود ہیں یہ تمام جو ہے ایک مطلب کہ ٹرینڈنگ برڈ ہیں جو لوگوں کو پسند ہے اور لوگ جن کے طرف آ رہے ہیں ہمارے صدر ارسلان موجود ہے ہم چاہتے تھے کہ آپ کو یہ برڈز دکھائیں یہ جو ننے ننے چھوٹے چھوٹے برڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت نیاب ہیں مہنگے برڈز ہیں اور انہیں آپ جو ہے وہ رکھ کر اپنے گھر میں بہت آسان ہے ایک آپ نے جو ہے وہ کوئی اتنا اس میں زیادہ بڑی انویسمنٹ نہیں ہے کیج لیں گے اور اس کا ساتھ اپنا یہ یعنی کہ اس میں زیرو انویسمنٹ آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں اتنے مہنگائی کے دور میں اگر آپ پینتی سو سے کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ کو جو ہے وہ ہزاروں روپے جو ہیں وہ بچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا بزنس ہے صرف کیئر اس کی کرنی پڑے گی آپ کو اس کے علاوہ کچھ خاصا مطلب کوئی دکت نہیں کرنی پڑتی اتنی زیادہ اور یہاں آپ جو ہے وہ جہاں پہ بڑے بڑے بزنس میں اتنا انویس کرتے ہیں تو آپ یہ لوف برڈ میں انویس کریں آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا ہم چاہتے تھے کہ یہاں پر جو آج کا برڈ شو پور ملکہ سب سے بڑا برڈ شو کیا گیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یار اتنے بڑے بڑے پریندے بڑے بڑے پریندے نہیں یہ سب سے چھوٹے پریندے لیکن نیا پریندے اور مہنگے پریندے ہیں جنہیں آپ پال کر جو ہے وہ اپنے گھر میں اچھا خاصا جو ہے وہ کما سکتے ہیں